موسیقی وقت کے حکمرانوں نے حق پر کھڑے رہنے کو بول نیوز کا جرم ٹھہرایا انتقامی کاروائیاں شروع کی گئیں پاکستان کے نمبر ون نیوز چینل بول نیوز کا لائسنس اور سیکیورٹی کلیرنس منصوح کیا بول نیوز کے خلاف جالی کیسز دوبارہ کھول دیے گئے ہم ہیں مثال اگر اس ہوا سے ہم در کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہوں شویب احمد شیخ نے حقیقی صحفت دکھانے پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے سے صاف انکار کر دیا بتلا دیا کہ جھکیں گے بکیں گے اور نہ ہی ڈریں گے میں اس کی عادت ڈرا رہا ہے میری فکرت ڈرا نہیں نہ ہم جھکیں گے نہ ہم ڈریں گے یہ بلکل تیہ حقیقی صحفت کرتے رہے یہ جو سسٹم ہے نا کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ سسٹم وہ چلا رہے مگر سسٹم وہ نہیں چلا رہے سسٹم اللہ تعالیٰ سکر شویب احمد شیخ نے جالی کیس کا کچھا چٹھا کھول دیا کیوں چل رہا ہے یہ تو میرے خیال ہے سب جانتے یہ کیس کو آپ کیوں سمجھ لیں کہ جالی کیس جو ہے اس طریقے سے کہ یہ انہوں نے ہم پر چیٹنگ کا فراڈ کا چار سو بی سی کا ایک مقدمہ بنایا یعنی ہم نے کسی کو چیٹ کی پورے پاکستان پوری دنیا کو ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو یہ کہے جی ہم نے ان کو چیٹ کی اسی لئے ان کے تفتیشی آفیسر نے بعد میں جمع کرایا وہ سٹیٹمنٹ یہ نہیں تھا کہ ہمارے خلاف ایویڈنس نہیں ملا وہ سٹیٹمنٹ یہ کہ کوئی کرائم ہی نہیں ہوا سوچیں آپ ظلم اور یہ اس قسم کا جالی کیس تھا طاقتیں کسی کی بھی ہو خدا ہمارا جو فراڈ کا مقدمہ ہوتا ہے نا چار سو بی سی کا اس میں شخصی زمانت پر زمانت ہو جاتی ہے کوئی بھی جا کے اپنے آئی ڈی کارڈ پر زمانت کرا لیتا ہے اس پہ آپ نے اٹھارہ میند ڈیڑھ سال جو ہے ہمارے ایک مددہ ہماری زمانت میں ہوئی اور ہم کون ہم وہ جو اس وقت چار سو بٹیس ملین ڈالر کی ٹوٹل آئی ٹی ایکسپورٹ تھی پاکستان کی اس میں سے تین سو پچپن ملین ڈالر ہم کر رہے تھے بھائی ایٹی ٹو پرسن کی آئی ٹی انڈسٹری ہم تھے یہ پچاسوں دفعہ ہم نے کہا ہے پھر کوئی کوشن کر لینا ہے ٹاکتیں کسی کی بھی ہیں خدا ہمارے تھک باطل پر خالی پاکستان جب آپ پاکستان ملک میں پیسہ لانے والوں کے ساتھ یہ کریں گے پھر وہی ہوگا جو اس وقت ملکی ایکانومی کا حال ہے اور شخصی زمانت والے اس کیس کے اندر ڈیڑھ سالی آر اور خالی یہ نہیں ہے میرے پر مقدمہ کرنا تھا آپ کرتے ہیں آپ نے میری کمپنی بند کر دی آپ نے گاڑیاں سیز اکاؤنٹ بند آپ نے ہر چیز میری ماں کی ایف آئر کاٹ دی بیٹی کی ایف آئر کاٹ یہ ہوتا ہے یار جالی کیس کی بھی کوئی ایک عجیب عجیب و غریب کی فارم ہے طاقتیں کسی کی بھی ہیں خدا ہمارا ہے تھک باطل پر غالب آکے ہیں 11 ججز نے بھائی نوڈ بیفور می کیا ہے ہمارے کیس میں تب ہی وہ ڈیڑھ سال تک چلتا ہے رہ زمانت کا مقدم ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ بھری عدالت میں ہمیں باعزت بھری کر دیا اور دو گھنٹے کے بعد فیصلہ آیا جی نوڈ بیفور طاقتیں کسی کی بھی ہیں خدا ہمارا ہے تھک باطل پر غالب آکے ہیں لیکن اس میں کوئی ایسی مسئلہ والی بات نہیں ہے جو لوگ بھی حق پر کھڑے رہتے ہیں درتے نہیں ہیں پکتے نہیں ہیں چھپتے نہیں ہیں ان کے خلاف یہ کیسز ہوتے ہیں طاقتیں کسی کی بھی ہیں خدا ہمارا ہے تھک باطل پر غالب آکے ہیں کیس تو آپ آپ یہ دیکھیں نا یہ ایک ہی مددے پہ دو ایف ایریں کاٹی گئی ہیں ایک ہی کیس ہے ایک کراچی میں ایک سلامباد دونوں جگہ کے تفتیشی آفیسر خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ ایک ہی مددے کی دو ایف ایر لوہ ہے ڈبل جیپ ایڈی کا ہے جی آپ ایک مددے پہ دو ایف ایر نہیں کاٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے باوجود یہ کاٹی گئی ہے سپریم کورڈ کے آرڈرز ہیں آپ نہیں کاٹ سکتے مگر ہم دو ایف ایروں پہ کیا دکھی ہو کیا کیا ہوں بس سواتی صاحب کی ایک مددے پہ پچاس کاٹ دی ہیں تو بس آپ بس کھڑے رہیں گے تو بھائی یہ ہوگا لیکن اس دفعہ قوم جاگ چکی ہے یہ ایک ہے بات اگر دیکھیں تو اگر پوری قوم جاگ گئی ہے بہت بڑا کم فرق رہ گیا ہے بس اور سوپ موٹو میں کے حوالے سے میں بتا دوں ہمارے اس کیس میں بھی سو موٹو لیا گیا دیکھیں اب عشر شریف صاحب کی کیس میں جب سو موٹو لیا گیا نا تو نیچے ایف ایر نہیں کٹی بھی تھی کوئی کیس نہیں تھا کوئی سن نہیں رہا تھا لوگ جمع ہوئے خط لکھے گئے تو جا کے سو موٹو لیا گیا ہمارے کیس میں باعزت بری ہو گئے جب تو عدالت نے سو موٹو لیا گیا جی تو بھائی نیچے کے کیس میں جب آپ بری ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو صرف نیچے کے کوڑ کے پاس ہائی کوڑ میں کیس جاتا ہے اپیل ایک اپیل ہوتی ہے ایک پروسیس ہے قانون کا اس کے پاس سپریم کوڑ کیس جاتا ہے یہ نہیں ہوا ہمارے کیس میں سو موٹو گیا کہ جی یہ اس کیس کو پاپی سے سنا جائے اچھا کیس جس میں باعزت بری ہو گئے اس کے ساٹھ دن کا ٹائم ہوتا ہے سٹیٹ کے پاس کیا آپ اپیل کریں چونکہ جالی کیس تھا اس نے اپیل نہیں کی ایک سو دو دن کے بعد وہ اپیل فائل ہوئی ہے وہ اپیل ایکسیپٹ ہوئی ہے اس کیس میں سے کتنے آپ جالی چیزیں مطلب نکالیں گے اور وہ اپیل جاتی ہے اور اس طریقے سے چیزیں ایک اگزیسٹ کرتی ہے تو بھائی یہ یہ تو اور اس سے سب سے بڑی بات سب سے مزے کا خیص جو سب سے مزے کا خیص چیز ہے اس جالی کیس کی وہ یہ ہے کہ جی ایک الزام لگایا بڑا شور ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا جی الزام لگایا کہ ایک ادارے کے ایک بریگیڈیر صاحب نے رشوت دیئے جج صاحب کو ہمارے کیس پر نہ ہم نے رشوت دیئے نہ ہم نے لیئے الزام یہ ہے کہ ایک بریگیڈیر صاحب نے رشوت دیئے ایک جج صاحب پہ اچھا جی کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کوئی دوسرے جج صاحب کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ جی اس نے رشوت دیئے وہ کہتا جی وہ جج صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے تو نہیں دی میں تو نہیں لی رشوت اس جج کو اس کنڈکٹ پر نکالا ہے کہ وہ اب اس ادارے کے خلاف کئی کاروائیاں سپیچیز چیزیں کر رہا تھا اس وقت تو ان کو اس بیسیز میں نکالا ہے اب اس کی ادھر بات غلط تھی ہمارے کیس میں صحیح تھی مطلب یہ کس طرح سے کس چیخ چیخ کے کیا کیا چیزیں بولیں گی جب یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ چیز ہوگی بھائی آپ ایف ایر کاٹتے ہیں اگر ایک آدمی نے رشوت دی اور ایک رشوت لی ایف ایر کاٹتے ہیں گرفتار کرتے اس جج کو گرفتار کرتے اس بیگیڈیر کو اس کے بعد انویسٹیگیشن کرتے ہیں اگر ہمارا تعلق ہوتا ہاتے بھائی ہمیں پکڑتے ہیں اس کیس میں پکڑتے ہیں اس میں ہم بری ہو گئے تھے نا بھائی اس کا اس سے کیا تعلق کیا اس جج کے سارے آرڈرز آپ نے کلے دم کرا دی دی مگر بھائی ہم نہ بکیں گے نہ ہم جھکیں گے نہ ہم ڈریں گے یہ پلکل تیہ حقیقی صحافت کرتے رہے گا یہ جو سسٹم ہے نا کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ سسٹم وہ چلا رہے ہیں مگر سسٹم وہ نہیں چلا رہے ہیں سسٹم اللہ تعالیٰ سلام آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق کو کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے کہ تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حقی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہیں کم اس کم اسی فیصد ہیں سیم ایگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے گا ہٹے گا نہیں کسی چیز سے حقیس پوری چیز سے دیکھیں جی یہ جو جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا جالی کیس بنائے انہوں نے ہم پہ لیکن اس وقت بولنے سے وہ ایک نعرہ لگایا تھا حقیقی صحفت کا کہ بول آرہا ہے اور حقیقی صحفت کرے گا اس نعرے نے ان میں تھلتلی مچا دی نوے فیصد لوگ جو صحفی تھے نا پاکستان کے انہوں نے اپلائے کر دیا تھا بولنے اس لئے نہیں کہ ہم بڑے اچھے پیکیجز دے رہے تھے بلکہ اس لئے کہ ہر صحفی اندر سے ایک حقیقی صحفت کرنا چاہتا ہے اور یہ ان کو پریشان کر رہا تھا تو انہوں نے جالی کیس یہ بنائے اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراد ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات ہے آج پھر انہیں کی حکومت ہے اس لیے آپ کو بلکل باقی سارے ایک طرف ہیں اور بول ایک طرف یہ سی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہیں اور اب تو ہم نے نعرہ نہیں لگائے آپ تو ہم حقیقی صحافت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے